بسم اللہ الرحمن الرحیم ترگت ایلپ ماہ قبل سلطنت عثمانیہ کے غازی تھے وہ ارتگریل کے سچے دو ساتھی اور ہمدرد تھے ارتگریل کی وفات کے بعد ترگت ایلپ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بھی وفادار رہے اور حکومت میں ان کے معاون تھے انہوں نے ستر برس کی لمبی عمر پائی اور آخر وقت تک مدان جنگ میں سرگرم رہے بچپنے میں منگولوں نے ان کے والدین کو شہید کر دیا تھا ان کا ہتھیار ان کا مشہور کلہاڑا تھا اور وہ واحد جنگجوں ہیں جنہوں نے تیغسنا کی بجائے کلہاڑے کو اپنا ہتھیار بنا لیا ان کا مقبرہ ترگت ایلپ گاؤں اینا گول ترکی کے قبرستان میں واقع ہے ارتگریل غازی کے مقبرے کے باہر ترگت ایلپ کے نام سے منصوب ایک عزازی قبر بھی ہے جو ان کی اصلیہ رمگاہ نہیں ہے سلطنت عثمانیہ کے پہلی چیف آف آرمی سٹاپ جس نے 99 سال کی عمر میں سلطنت کا پہلا شہر انازول فتح کیا سلطنت کے چار نسلوں کے ساتھ مل کا جنگ لڑی ارتگریل کا سب سے وفادار ثبوت جس نے ارتگریل کی موت کے بعد اس کے بیٹے اور پوتے کا بھی ساتھ دیا جنگ میں تلوار کی جگہ کلہاریوں کا استعمال کرتے تھے زندگی میں سات کلہاریاں استعمال کی جو آج استمبول کے ملٹری اجائب گھر میں موجود ہیں ایک سو پچیس سال کی عمر میں ایک کلے کو فتح کرتے وقت اس حالت میں شہید ہوئے کہ کلہاری ان کے ہاتھ میں تھی اور سینے سے خون بہبہ کا ریتلی زمین کو سراب کر رہا تھا اٹھارہ سو ستتر عیسری میں روس ترکی جنگ کے دوران میں موجود بلگاریا کے مسلمانوں نے ایک شہر وسائع جس کا نام سلطان کے مشہور مشورے سے ترگتال کے نام پر ترگو تعلق رکھا گیا انیس سو چیسی میں اس علاقے کو قصبے کا درجہ دیا گیا یہاں کی معیشت کاشتکاری پر منحصر ہے اہم فصلوں میں تباکو کپاس زیتون ٹماٹر اور گے ہو ہیں کچھ شہری پاور پلانٹس اور کوئلہ کی کانوں میں سے بھی کام کرتے ہیں ترک ٹی وی چینل ٹی آر ٹی نے دریلش ارتگل نامی ایک ٹیلی ویجن سیدسلہ شروع کیا جو ارتگل اور سلطنت عثمانیہ کے واقعات پر مشتمل ہے اس میں ترگتال کا کردار ایک ترکی ادھاکار نے نبایا ترگت کا ہتھیار ان کا کلہاڑا تھا جو اب ترک جائبگر کی زینت ہے کلہاڑا بانویں سینٹی میٹر طویل اور سولہ سپچاس ایک کلو چھ سپچاس گرام وزنی تھا بسری سٹیل سے بنا یہ کلہاڑا دو داری تھا دستے میں جمڑا لگا ہوا ہے ان کا کلہاڑا مشرق و مغرب میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے ترگتالپ نے ارتگل کا ہر وقت ساتھ دیا یہی وجہ ہے کہ ارتگل نے اپنا سب سے باعتماد ساتھی ترگتالپ ہی قرار دیا تھا اور ارتگل کا آرمی چیف بھی ترگتالپ ہی تھا